اسلامباد انتظامیہ نے اسلامباد کے اندر ایک پراپٹی ویریفیکیشن سینٹر کی اناؤگریشن کی ہے اور اس سینٹر کا مقصد یہی ہے کہ اسلامباد کے اندر جو لوگ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں کسی بلڈنگ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ہاؤزنگ سائٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سینٹر سے آکے ویریفائی کرالیں کہ کیا وہ اپنی انویسمنٹ صحیح جگہ پہ کر رہے ہیں یا غلط جگہ پہ کر رہے ہیں اس پراپٹی ویریفیکیشن کو کھولے وہ ابھی ہمیں تین چار دن ہی ہوئے ہیں اور ہمیں جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں ان میں سے اسی فیصد اپلیکیشن ایسی ہیں جو یہاں تو اسلامباد کے اندر وہ سوسائٹی موجود ہی نہیں تھی یہاں پھر اس کا نقشہ پاس نہیں تھا یعنی کہ وہ الیگل تھی اور لوگ اس میں انویسٹ کرنے جا رہے تھے اسی فیصد درخواستیں ہمارے پاس ایسی آ رہی ہیں اب اسی لیے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنا ایکشن تو کرتے رہتے ہیں اسلامباد انتظامیاں ایم سی آئی سی ڈی اے یہ بار بار جاتے ہیں سیل بھی کرتے ہیں ایکشن بھی لیتے ہیں بلڈنگز کو بھی بند کرتے ہیں پرچے بھی درج کراتے ہیں لیکن یہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی اس میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس میں پوری طرح سے ویجلنٹ رہے اور جب بھی کوئی پراپٹی میں انویسٹ کرنا چاہیں اگر آپ کسی ہاؤزنگ سوسائٹی میں لینا چاہیں اگر آپ کسی پلازا میں لینا چاہیں تو آپ ضرور چیک کریں کہ کیا اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا نقشہ پاس بھی ہے یا نہیں ہے یا اگر آپ کسی بلڈنگ میں انویسٹ کر رہے ہیں کوئی اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو چیک کریں کہ کیا اس کا لیاؤٹ پلان جو ہے وہ کسی بلڈنگ کٹرول میک میں سے پاس ہے بھی ہے یا نہیں ہے یا جو آپ پراپٹی لینے جا رہے ہیں وہ کہیں سے کسی آثورٹی نے اس کو اپروف کیا یا نہیں کیا اور ان تمام چیزوں کو ہم ایک ہی کاؤنٹر پر آپ کے لیے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ آپ کسی ایک کاؤنٹر پر ہمارے پاس آئیں صرف اپنا نام بتائیں اپنا ٹیلی فون نمبر بتائیں اپنا شناختی کارڈ نمبر بتائیں اور آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو بھی پروپٹی کے انفرمیشن چاہیے وہ آپ کے موبائل پر آپ کو مل سکے گی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اسلامباد کے اندر جو اسی فیصد پروپٹی کے سکیمز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے عدالتوں پر بھی لوڈ کم پڑے گا اور لوگوں کو بھی مشکلات سے اور اپنے پیسے دوبانے سے ہم بچا سکیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس یوٹلیٹی کو پوری طرح سے استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو بھی اویر رکھیں گے اور اپنے اردگلد کے تمام لوگ کو بھی اویرنس کریئٹ کریں گے تینکیو